آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے میں نے غور کیا کہ اکثر مساجد کے ذمہ داران کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ مساجد کا ذمہ دار کیسے لوگوں کو ہونا چاہیے یہ شاید کسی امام اگرہ کا سوال ہوگا یا موزن کا جو بچارہ مساجد کے ٹرسٹیوں سے پریشان ہے سوال یہ ہے کہ مساجد کے جو ذمہ دار ہیں جو ٹرسٹی ہیں یسے مساجد کا کوئی صدر ہے سیکریٹری ہے تو کہنا چاہتے ہیں کہ بہت ہی بداخلاق ہوتے ہیں وہ امام کے ساتھ یا موزن کے ساتھ یا اسٹاف کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آتے ہیں تو مسجد کے ذمہ داروں کو کیسا ہونا چاہیے تو دیکھئے اصل نکتہ آپ سمجھئے کہ ایسا کیوں ہے یعنی آج اکثر جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مساجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اکثر اللہ ما شاء اللہ کچھ جگہوں چھوڑ کر اکثریت بدتمیز لوگ کی ہوتی ہے جو انتہائی بداخلاق ہوتے ہیں بد کردار ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی مسجد کے ٹرشٹی ہوتے ہیں مسجد کے صدر ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مساجد کے ذمہ دار کو اچھا ہونا چاہیے یہ پوری دنیا جانتی ہے سب جانتے ہیں کہ مساجد کے ذمہ دار کو اچھا ہونا چاہیے لیکن ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے اس کی وجہ اصل طاقت ہے پاور ہے مساجد کے ذمہ دار ایسے لوگ چنے جاتے ہیں جو مسجد کو سبھال سکے مسجد کی دیکھ بھال کر سکے مسجد بر کوئی آفت آئے اس کو فیس کر سکے اس کو دیکھ سکے اس لیے مسجد کے ذمہ داروں کو چنا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے سماج میں جو پاور میں ہوتے ہیں پیسے کے لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے ایسے لوگوں میں اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے اس سے انکار نہیں ہے لیکن جب آدمی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے طاقت آ جاتی ہے تو اچھائیاں رخصت ہو جاتی ہیں بہت کم اچھائیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں تو چونکہ مساجد کو چاہیے ایسے لوگ جو پاور میں ہوں طاقت ہوں تاکہ وہ مسجد کی حفاظت کر سکے مسجد کی دیکھ بال کر سکے اس لئے یہ ہمارے سماج کی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہمیں گرتے پڑتے انہی کو صدر بنانا ہوگا ہمیں مجبوری میں انہی کے ہاتھ میں مسجد کی ذمہ داری دینے ہوگی کیونکہ اگر ہم نے ان کو نہیں دیا تو دوسرا کوئی اس کو سوال نہیں سکتا آپ کسی ایسے بزرگ کو پکڑیں جو تحجد گزار ہے پانچوت کی نماز پڑتا ہے بہت نیک ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے اس کو اگر آپ نے مسجد کا ٹرشٹی بنا دیا اور اللہ نہ کرے مسجد پر کوئی آفت آئی کوئی مسئلہ ہوا تو وہ کیا کر سکے گا اس لیے ایسے لوگوں کو مسجد کا ذمہ دار نہیں بنا جاتا ہے تو ضرورت کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے جو طاقتور لوگ ہیں طاقت والے ہیں پیسے والے ہیں ان کو دین کی تعلیم دی جائے ان کو سمجھائے جائے ان کو پرگرام میں بلائے جائے جب وہ لوگ صدر جائیں گے وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کے مسجد کے ذمہ داران بھی ٹھیک رہیں گے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو لاکھے مسجد کا ذمہ دار بنا دیں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ ذمہ دار بنا دیں لیکن وہ مسجد کے سسٹم کو نظام کو نہیں چلا پائیں گے ان کے بس کی بات نہیں یہ کوئی آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو کتنا بڑا تحجد گزار کیوں نہ ہو مسجد کا صدر بننے سے مسجد نہیں سوال سکتا مسجد کی دیکھبال نہیں کر سکتا اس لئے ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ ہم نیک لوگوں کو لاکھے مسجد کا ذمہ دار بنایا بلکہ یہ کوشش کریں کہ جو طاقتور لوگ ہیں جو پیسے والی لوگ ہیں ایسے لوگوں کی تربیت کا کوئی بندوبست کریں ایسے لوگوں کو دین سکھائیں ایسے لوگوں کو اچھے آداب سکھائیں تاکہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جن سے ایمہ اور موزن پریشان ہیں اور خاص طور سے جو جمعیت ہے جماعت ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی ٹریننگ کے لیے اور اپنے اسٹاف کے ساتھ امام کے ساتھ موزن کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں یہ سب ان کو تربیت دے وہ لوگ جو ان سے اوپر ہیں نہ یہ کہ امام موزن اور چھوٹے موٹے عالم ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ کچھ بھی کہیں گے ان کو اثر ہونے والا نہیں ہے ان سے جو اوپر ہیں ان سے زیادہ پاورفل لوگ ہیں جیسے تنظیمیں ہیں ان کا کام ہے کہ کوئی ایسا پروگرام کریں جہاں ان کو مدوم کریں ان لوگوں کو بلائیں اور ان لوگوں کو ٹرین کریں ان لوگوں کو سمجھائیں تو ان کی بات ہو سکتا ہے ان کو اثر کریں ورنہ جو ان کی ماتحیتی میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان سے یہ کام بننے والا نہیں تو یہ جو سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ مساجد کے ذمہ دار کو کیسا ہونا چاہیے تو اس میں کوئی شک نہیں پوری دنیا ہی جواب دے گی کہ ان کو اچھا ہونا چاہیے امیر دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا